سمودن جا رہی ہے راکش ٹکیت 20 منٹ پر موجود ہے ایک بار پھر سنیے کسان نیتاؤں کے بیان اس ڈیسی آنڈال گہ سمودن بھائیوں سے نمیدر کرنا چاہتا ہوں تو ویچاروں کو کبھی تعلوم قید نہیں کیا جا سکتا آدھر لیے ایک ٹکیت سامنے چیزہ کی آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ آنڈال جاری تھا جاری ہے اور جاری لہے گا آج اگر پردازن اس آواز کو جیل کی ذیواں بھمت کرنا چاہتا ہے تو ویچار کبھی جیل کے اندر بھل نہیں ہو سکتا اس دیس کی جیل کو مرنے کا کامی دیس کا کسان کرے گا یہ بچار یہ اندولن جاری تھا جاری ہے اور جاری رہے گا یہ تیل کھالے کانوں جب تک واپس نہیں ہوتے تو سنا آپ نے کسان نتا مجھ پر ابھی سمبودن دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اندولن جاری تھا اور جاری رہے گا ساتھی لال کلے والی گھٹنا سے خود کو الگ بتا رہے ہیں کسان نتا راکیش ٹکیٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ جانچ کمیش ہے جانچ ہونا چاہیے ساتھی راکیش ٹکیٹ کہہ رہے ہیں کہ میں سرنڈر نہیں کروں گا یعنی کہ استحطی ابھی یہاں بگر سکتی ہے غازیبور بورڈر کے امباد کر رہے ہیں جہاں پر راکیش ٹکیٹ کسان نتا موجود ہے اور یہاں پر کسان بڑی تعداد میں ہے اور اب پولس فورس وہاں پر بڑی تعداد میں پہنچ چکا ہے ڈی ایم کی طرف سے غازیباد ڈی ایم کی طرف سے عادیت جاری کر دیئے گئے ہیں کہ وہاں سے انہیں ہٹنا ہوگا ہے یعنی کہ بورڈر اب خالی ہو کر رہے گی کسان نتاؤں کو بنانے کی کوشش کی جاری تھی وہاں پر خود پولس سپریٹنڈنٹ پہنچے ہوئے ہیں اور ڈی ایم پہنچے ہوئے ہیں بنانے کی کوشش کی جاری ہے لیکن اگر مانتے نہیں ہیں تو پھر یہاں پر کاروائی کی جائے گی اس کا الٹی میٹم جاری کر دیا گیا ہے راکیش ٹکیت جو ابھی تک یہ کہتے سنائی دے رہے تھے کہ میں گرفتاری کے لئے تیار ہوں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آندولنٹ جاری رہے گا ہے ہیمانچو ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیمانچو ایک آئیک راکیش ٹکیت کے اس بیان کے بدلنے کی پیچھے کیا وجہ ہے ابھی تک کہہ رہے تھے میں گرفتاری دینے کو تیار ہوں اور اب کہہ رہے ہیں میں سرنڈپ نہیں کروں گا آندولنٹ چلتا رہے گا جس طرح سے یہ کسان آندولن اب ٹوٹنے لگا ہے اور لال کلے پر ترنگے کا اپمان ہوا اس سے کہیں نہ کہیں راکیش ٹکیت بھی سمجھ گئے کہ آم جنتا جو آم لوگ اب تک کسان آندولن کا سمجھ پن کر رہے تھے اب وہ ان کے ساتھ نہیں ہے سیدھے طور پر راکیش ٹکیت بھی سمجھ چکے ہیں اب کسانوں کے اوپر جو راجنیتی وہ کر رہے تھے وہ آگے اور نہیں چلنے والی ہے اسی لیے وہ اپنا رکھ بزلتے نظر آئے اور سیدھے طور پر یہ بیان دے رہے کہ اب وہ گرفتاری دینے کے تیار ہے اور پرشاستان جیسا کرے گا وہ چاہتے ہیں کہ ویسا ہی وہ کرنے کے لیے تیار ہے دلی پولیس چاہے تو ان کو گرفتار کر کے لے جائے اور دلی پولیس ہی نہیں ان کے ساتھ جو اور کسان نیتا ہے جکتار سنگھ باجوا وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آندولن استلب خالی ہمیں جو جانکاری مل رہے ہیں منج سے ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کسان نیتا کسان نیتا ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آندولن جاری رہے گا اور راکیش ٹکیت کہہ رہے میں سرنڈر نہیں کروں گا آندولن جاری تھا اور جاری رہے گا منج سے ابھی بھی ادھ بوتن چل رہا ہے اور سارے کسان نیتا وہاں پر یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم دھٹے رہیں گے ایک آئے کے بیان بدلنے کی بیچے بچے کیا ہے دیکھیں ہر با بلکل دیکھیں رات میں جب ان کا بیان آیا تھا انہوں نے صاف کہا تھا میں گرفتاری دینے کے لیے گاجی پور بارڈر پر آیا ہوں دلی پولیس چاہے تو مجھے گرفتار کر سکتی ہے ساتھ ہی جو جکتار سنگھ باجوا ہے جو نیتا ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ میں گرفتاری دینے کے لیے آیا ہوں دلی پولیس ہمیں گرفتار کر سکتی ہے کچھ دیر پہلے جب وہ میڈیا سے بات کر رہے تھے کہتے نظر آ رہے تھے کہ ہمارچو ہمارچو بنے رہی ہے ہمارچو بانے رہی ہے ہمارچو راکی شچکیت کا بیان اس وقت سنا جتے ہیں درشکروں کو جو چودے پہلے انہوں نے دیا ہے بنے رہی ہے ہمارچو دل کیلے پہ یہ دگیا ہے کہ وہاں پہ کون لوگ تھے اس کی پوری جانچ ہو اس آدمی کی جو سکتو ہے سندو ہے وہ کس کے ساتھ میں اس کا خانقشن ہے وہ دیس کے سامنے آنا چاہئے اس کی سپریم کورٹ تو اس کی جانچ ہو یہ ہماری دیمان ہے یہ ہم نے کہا ہے جس نے بھی کرا ہے غلط کرا ہے تیرنگے کا کوئی اپنمان سے نہیں کرے اگر اپنا تیرنگے کا وہاں پہ ہویا اس کے نیچے کیسے کوئی دارمی کے لگایا ہے وہ کنگوں سے غلط ہے ہم اس کی نندہ کرتے ہیں چندرہ پہنچہ کنگوں سے جو سنگٹھن تھا اس کو اس موٹنے سنگٹھن تھا اس کو نکال دیا وہاں سے اور پنجاب اس کا بیسکار کرائے پورے سماج نے جو اس لئے کہ کون کو بدنام کرنے کی کوزش کریں اور جس طرح سے جو سڑھی انترہ کر جا رہا کہ بی جے پی کے ودایہ کو رہن میں لگا کے ہمیں یہ درنے چتم کروائیں گے جل چکر کون یہ کرے کہ آپ بھی یہ کام کرو بلکہ انتہ کروانا چاہتے ہیں